امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے میں بھی بالکل خیریر سے ہوں تجھے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جوریہ دانیال آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور میری آواز کو آپ لوگوں نے آج اگنور کرنا ہے کیونکہ میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہے اور میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے میں فرائیڈے کو ویلوگ اپلوڈ نہیں کر سکی لیکن آپ لوگوں کی دعاوں سے میں اب کافی زیادہ بہتر محسوس کر رہی ہوں اس وجہ سے میں آج ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں تو آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے نظرِ بد کے بارے میں یہ آج کل ہر گھر کا مسئلہ ہے کوئی گھر اس سے بچا ہوا نہیں ہے ہر گھر میں کوئی ایک فرد ایسا ضرور ہوتا ہے جو اس کا شکار ہوتا ہے سپیشلی بچے اور عورتیں مرد بھی ہوتے ہیں لیکن بچوں اور عورتوں کی تعداد اس میں زیادہ ہے ہمارے گھروں میں موشلی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظرِ بد کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ان کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ امریکہ جیسے ملک یوکے جیسے ملک میں جو انگریز لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں اس چیز کو ان کو نظر کیوں نہیں لگتی نظر کے لیے صرف ہم لوگ رہ گئے ہیں یہ وہ اس طرح کی باتیں وہ سوچتے ہیں وہ نظرِ بد کو مانتے ہی نہیں ہیں اور یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے نظرِ بد کو ہمیشہ سیریس لینا چاہیے اگر اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے اگر نظرِ بد بہت پرانی ہو جائے تو وہ اتنے ہی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اور یہ بات تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ بری نظر واہی چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے تو اس بات کا آپ لوگ مطلب سمجھیں اور نظرِ بد کو ہمیشہ سیریس لیں اس کا علاج کریں میں آپ کو سمٹمز اس ویلوگ میں اس کے بتاؤں گی کہ اس کے کیا کیا سمٹمز ہیں کیونکہ موشتی لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس نظرِ بد کا شکار ہیں اور وہ ہر پرہ کے علاج کروارے ہوتے ہیں لیکن اس طرف نہیں آتے پہلے میں آپ لوگوں کو سمٹمز سے اگاہ کر دیتی ہوں کہ اگر آپ کو بری نظر لگی ہوئی ہے تو اس کے کیا سمٹمز ہوں گے آپ کی زندگی میں آپ کی باڈی میں کیا کیا چینجز آتی ہیں جو نظرِ بد کی نشانی ہوتی ہے بہت بڑی اور بہت سے لوگ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں بلکل اس کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے آپ لوگ اس کو ایزی بلکل بھی نہ لیں میں آپ کو سمٹمز بھی بتاؤں گی اس کے ساتھ آپ کو ایک زبردست قسم کا علاج بتاؤں گی اور مجھے پکا یقین ہے کہ جب آپ لوگ علاج سنیں گے تو آپ کسی اور طریقے سے نظر نہیں اتاریں گے صرف اسی طریقے سے نظر اتارا کریں گے اور یہی ایتھینٹک طریقہ ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ اسی طریقے سے نظر اتارنی ہے جب بھی اتارنی ہے عمل سٹارٹ کرنے سے پہلے اور سمٹمز بتانے سے پہلے جن جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کارنلی سبسکرائب میر چینل فور مور ویلوگز بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویلوگز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور کوئی بھی ویلوگ آپ لوگوں سے مس نہ ہو پہلی میں آپ لوگوں کو بچوں کا بتا دیتی ہوں کہ بچوں کو جب نظر لگی ہوتی ہے اس کا کیا سمٹم ہے سب سے پہلا سمٹم جو آپ سب کو ہی پتا ہوگا کہ بچہ بلا وجہ روتا رہتا ہے ہر وقت روتا رہتا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی جو مرضی آپ لوگ کر لیں لیکن وہ جب تک اس کی نظر نہیں اترتی وہ چپ نہیں ہوتا یہ تو آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا جو ماں ہیں سپیشلی ان کو پتا ہوگا اس کے علاوہ بچے کا ایک دم سے بیمار ہو جانا دست لگ جانا اس کو کیا آنے لگ جانا یعنی الٹیاں لگ جانا بچے کو اچانک سے پہلے ایک دو دن وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اچانک سے اس کے ساتھ اس طرح ہونے لگ گیا ہے تو یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے اس کے علاوہ تھرڈ سمٹم اس کا یہ ہے کہ بچوں کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑنے لگ جاتا ہے چوتھا سمٹم اس کا یہ ہے کہ بچہ بار بار رات کو جاگتا ہے بے سکون رہتا ہے بے چین رہتا ہے اس کو نیند صحیح طریقے سے نہیں آرہی ہوتی سوتا بھی ہے تو بار بار اٹھتا ہے وہ اور اٹھ کے وہ رونہ سٹارٹ کر دیتا ہے یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے اور میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں علاج کے بچوں کا علاج آپ نے نظر بد کا کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا سنتی طریقہ بتاؤں گی جو سنت سے پروف ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن حضرت محمد حسین دونوں کے لئے کیا کرتے تھے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی آپ نے کرنا یوں ہے کہ یہ جو آپ کی سکرین پر کلمات آ رہے ہیں کچھ یہ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں سات مرد پہ پڑھ لیں یا گیارہ مرد پہ پڑھ لیں گیارہ مرد پہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے یہ پڑھ کر آپ لوگوں نے اپنے بچے کے اوپر پھونگ دینا ہے اور اپنے بچے کو آپ لوگوں نے اللہ کی پناہ میں دے دینا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ نظر برد کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چار کل پڑھ کے بچے پہ ہمیشہ پھونگتے رہا کریں یہ نہیں کہ اگر نظر لگی ہے تو وہ ہی پھونگنے ہیں آپ لوگ ویسے بھی بچوں پہ رات کو سوتے وقت چار کل پھونگ دیا کریں اور اللہ کی پناہ میں دے دیا کریں بچے کو یہ جو میں نے اوپر کلمات آپ کو بتائے ہیں یہ نظر نہ بھی لگی ہو وہ تب بھی آپ لوگ پڑھ کر پھونگتے رہا کریں میں نے یہ اپنی روٹین میں شامل کیا ہوا ہے کہ بچوں کو نظر لگی ہو یا نہ لگی ہو میں اپنے دونوں بچوں پہ یہ پڑھ کر پھونگ کر ان کو سلاتی ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ بس آپ لوگوں نے ماشاءاللہ لازمی بولنا ہے کہ ان کو الحمدللہ بھی تک تو نظر نہیں رگی الحمدللہ اور آپ لوگ بھی دیلی اس کے روٹین بنا لیں اپنی اپنے بچوں پر پڑھ کر پھونگتے رہا کریں کچھ نہ کچھ اس طرح وہ شیطانی چیزوں سے بچے رہتے ہیں نظر بچ سے بچے رہتے ہیں بہت سی بری چیزوں سے بچ جاتے ہیں یہ تو ہوگی بچوں کی بات اب ہم بڑوں کی طرف چلتے ہیں پہلی میں آپ کو بڑوں کے سمٹمز بتا دیتی ہوں کہ اگر کسی مرد کو یا عورت کو نظر لگی ہوئی ہے اور اگر وہ دائمی نظر ہے یعنی کافی پرانی نظر ہے تو کیا سمٹمز ہوں گے اگر دوسری نظر لگی ہوئی ہے یعنی ریسنٹلی نظر لگی ہے تو اس کے کیا سمٹمز ہوں گے میں آپ کو سارا بتا دیتی ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا علاج بھی بتاؤں گی وظیفہ بھی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ لوگ ایک ہی دن میں جان چھڑوا سکتے ہیں نظر بچ سے انشاءاللہ تو جی اڈرٹس میں یعنی کہ بڑوں میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا سمٹم یہ ہے کہ آپ کو جسم میں بہت زیادہ کمزوری فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک دم سے آپ کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے آپ کو چکر آنے لگ جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے آپ کو چکر آ جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ نظر بچ کا شکار ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اگر مطلب بات بات پہ آپ کو رونہ آدنے لگ جاتا ہے آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اپنی زندگی بری لگنے لگ جاتی ہے آپ کو یا بہت زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں آپ کو الٹا سیدھا تو یہ بھی نظر بچ کی ایک نشانی ہے میاں بیوی کے بیچ میں ایک دم سے نفرت کا پیدا ہو جانا یا لڑائیاں جھگڑے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنی خوشیوں کو دوسروں سے چھپا کر رکھیں کیونکہ نظر لگتی ہے حسد سے کیونکہ سب لوگ آپ کی خوشیاں دیکھ کر خوش نہیں ہوتے یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں سب بھی سمجھدار ہیں کہ سب آپ کی خوشی دیکھ کر خوش نہیں ہوتے کچھ لوگ حسد بھی کرتے ہیں کہ مطلب ماشاء اللہ کہنے کے بجائے ہائے یہ ہائے وہ اس طرح کرنے ہائن لینے لگ جاتے ہیں اور نظر صرف حسد کی نہیں لگتی اگر اپنے ماں باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے بچوں کو مطلب خوشی کی نظر بھی لگتی ہے اور میری امی یہ اکثر کہتی ہوتی ہے کہ خوشی کی نظر زیادہ بری لگتی ہے اس لئے کوشش کیا کیجئے کہ جب بھی کوئی آپ سے اپنی خوشی شیئر کر رہا ہے تو آگے سے ماشاء اللہ یا یہ بول دیجئے یا کوئی بھی دعا اس کو دی دیں مردوں کو جب نظر لگتی ہے سب سے پہلا اثر ان کے کاروبار پر پڑتا ہے مطلب چلتا چلتا کاروبار ایک دم بیٹھ جاتا ہے ایک دم نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ سٹارٹ جب اس آدمی نے کیا ہوتا ہے تو بہت اوپر دکان جا رہی ہوتی ہے کاروبار جا رہا ہوتا ہے بزنس اچھا چل رہا ہوتا ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک دم سے زوال آنا شروع ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں اگر بغیر کسی چوٹ لگے آپ کے جسم پر نیلے کلر کے نشان ہیں یعنی کہ جیسے نیل پڑ جاتا ہے اگر وہ آپ کی خودی سے بن رہے ہیں تو یہ بھی نظر بد کی بہت بڑی ایک نشانی ہے کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں نظر کے بارے میں یہ تک کہا جاتا ہے کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت لے کے جا سکتی ہے تو وہ نظر ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ پرائیوٹ رکھیں اپنی لائف اگر آپ لوگ کچھ شیئر بھی کرتے ہیں جیسے ہم لیڈیز کو عادت پڑی ہوئی ہے مجھے بھی پڑی ہوئی ہے کہ سٹیٹس لگا دیئے ورچ سیپ پہ فیس بک پہ ہر جگہ سٹیٹس لگا دیئے فیملی کے اپنی خوشیوں کے میں تو جب بھی کوئی چیز شیئر کرتی ہوں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا ورچ سیپ پہ سٹیٹس لگاتی ہوں تو چار کل پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے اور نظرِ بد کی دعا جو میں نے آپ کو بچوں والی بتائی ہے وہی والی دعا پڑھ کے میں پھونگ دیتی ہوں پیکچر پہ یا ویڈیو پہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ نظرِ بد سے محفوظ رہتا ہے بندہ آپ لوگ بھی اس طرح شیئر کر لیا کریں ان تمام علامات میں سے اگر ایک بھی علامت آپ لوگوں میں موجود ہے تو آپ نظرِ بد کا شکار ہیں آپ لوگوں نے اس کا علاج کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اول آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ایک مرتبہ آیت الکرسی ایک مرتبہ سورہ بکرا کی آخری دو آیات تین مرتبہ سورہ ناز تین مرتبہ سورہ فلک اور اس کے بعد سات مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کا جو دم تھا جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا یہ آپ کی سکرین پر آ رہا ہے یہ آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں تین مرتبہ درودِ ابراہیمی دوبارہ پڑھنا ہے یعنی تین دفعہ سٹارٹ میں تین دفعہ انڈ بھی ٹھیک ہے اور پھر اپنے اوپر دم کر لینا ہے یہ دم آپ نے دن میں تین مرتبہ کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ایک ہی دن میں اس کا ریزرٹ نظر آ جائے گا آپ کو جو بھی بے چینی بے سکونی ہے سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور آئندہ بھی آپ کو نظر نہیں لگے گی میں نے آپ لوگوں سے چند کومن علامات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں ٹھیک ہے اور بھی علامات ہو سکتی ہیں سب میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آپ لوگوں نے اپنا مشاہدہ کرنا ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی انیویل چیز ہو رہی ہے تو پلیز 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 اس کو سیلیس لیں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کو آفاقہ ہوگا انشاءاللہ اسی کے ساتھ جویریہ دانیال کو دیجئے اجازت آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک کمن لازمی کیا کیجئے سبسکرائب میری چینل فور مور ویلوگ اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کو نظر بط سے محفوف رکھے سب بہنوں کو سب بھائیوں کو سب بچوں کو اللہ پاک نظر بط سے محفوف رکھے اور اللہ پاک حاسدین کے حسد سے محفوف رکھے آپ سب کو مجھے مجھے بھی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا میرے بچوں کو میری فیملی کو اور پلیز 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 میری فیملی کو دیکھ کر آپ لوگ ماشاءاللہ ضرور بولا کیجئے اور اگر ہو سکے تو میری فیملی کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کوئی بھی کمن سیکشن میں لازمی لکھئے گا میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گی اسی کے ساتھ دیجئے جویریا دانیال کو اجازت اللہ حافظ